بات بتاؤ نظریات کی کہ جو اس نے حسینی یزیدی کہے ہیں یزید صحابی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں غیر صحابی کو صحابی پر تنقید نہیں کرنے دیں گے یزید صحابی نہیں ہے وہ حضرت عثمان کے دور کے آخر میں پیدا ہوا ہے اس نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی یہ تو گود میں پلا حسین ہے حسین کو اہلِ بیعت باپ میں کنسیدر کرو پہلے صحابی مانو یزید کا نام لے کر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو تو بتاؤ دعائیں بھی حضرت معابیہ کے لئے جو مانگی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ اس کو حساب کتاب سکھا دے اس کو یہ بنا دے یہی ہے جنتی ہونے کی ان کو بھی نہیں کہا جن کو کہا ان کو کہا سب کی گرنٹی رسول اللہ نے دی ہاں ہم حسن عزا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر کے لے جائیں جنت میں ہمیں کیا غرض ہے جس سے مرضی رہ جائے وہ فیصلے اس کے ہیں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بتایا گیا کہ اس آدمی کا موقف ٹھیک نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اس پر نان تان گالی نکالنا یہ منع ہے شیعہ بھی غلط کرتے روافظ غلط کرتے صرف ہمیں یہ کہا گیا کہ صرف آپ یہ کہیں بھی اس موقف میں وہ ٹھیک نہیں تھے بس بات ختم کرنے اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ جو موقف اپنائے ہیں پیارے نبی یہ موقف ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اللہ کو پتا ہے بندے آئیں گے غلطیاں کریں گے اور بہت ساری غلطیاں کریں گے توبہ کس شیعہ کا نام ہے مغفر کس بلا کو کہتے ہیں اب یہ فتوے چاہ لیں دیکھیں پہلے مولانا اسحاق سے چلے تھے عمر صدیق تک آئے ہیں عمر صدیق سے آپ حافظ زئی تک جائیں گے وہاں سے پھر ان کی لپیٹ میں بڑے بڑے آئیں گے اور پھر یہ ایسے ہی لجنے اتراس الدین العلمیان نام بڑے رکھتے ہیں یہ میں آپ کو بابت ہوں یہ جس طرح کے ظالم ہے اگر امام حسین کے نہیں تو یہ کسی کے بھی نہیں رسولِ خدا کے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام حسین کے دشمن ہوگئے وہ کہتا تھا دور دور کتے ہو تسی اپنے امام کرنے گئے یزید کی فضیلت میں کہتا ہے کہ وہ میں نے پیشی دفع بتایا تھا کہ وہ مسلمان تھا یہ فضیلت ہے یہ تو سب کو حاصل ہے میں نے پھر دس فضیلتیں ایشیعہ کی گنوائی بریلویوں کی گنوائی کہ اس طرح تو وہ بھی مسلمان ہیں تم کیوں لڑتے ہو پھر ان سے میری اپنی فضیلت ہے رسول اللہ نے فرمایا سنیں میری فضیلت آپ کو میں بتاتا ہوں میں بھی اس فضیلت میں آتا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آیا وہ میرا صحابی اس کو جنت کے لیے ایک خوشکبری اور جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لیا میرے جیسا اس کو سات دفعہ خوشکبری اب بتاؤ اب بتاؤ فضیلت تو میری بھی آگے صحابی کو ایک ملی مجھے سات ملی اب بتاؤ کیا کرو گے نہ کرو یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتیاں یہ کفر کی چکیاں نہ چلاو کسی زمانے میں تم کہتے تھے کہ آلہ حضرت کفر کی چکیاں چلا کر گئے ہیں ہر ایک کو کافر بنا گئے ہیں اور اب تم نے کافر بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے حسینیوں کو کہتے ہیں ہم اس سے براد کا اعلان کرتے ہیں ہم تم سے براد کا اعلان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے نفرت ہے یزیدیوں سے اس لیے کہ رسول اللہ کو نفرت تھی اس لیے کہ جنت کے جوانوں کو نفرت تھی ہم تم سے نفرت کرتے ہیں تم ہمارے قابل ہی نہیں کیونکہ ہم تمہارے مو لگیں میں تو لگتا نہیں اور جو آدم مجھے کہتا ہے مو لگے میں اس کو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں اس کو بلوک کر دیتا ہوں ریپورٹ کیلے بلوک نہیں کرتا ویڈ سب پہ میں رکھ کے اس کو کیا کرتا ہوں ریپورٹ اینڈ بلوک اگلی دفعہ یہ کسی اور نمبر سے بھی کر اس کو اڑا دو وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی ڈرے ہوئے ہیں مناظرے میں تو کہہ جاتے ہیں یزید کے حق میں کچھ بتاؤ مجھے خلاف لیکن جب کہہ بھی اپنے فتاوے میں آ جاتے ہیں مناظرے کی کتاب میں ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں بندہ بلٹ بلٹ بہت کچھ کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں لیکن جب انصاف کی بات فتوے کی آتی ہے تو اپنے مجبور فتاوہ میں انہوں نے لکھا ان کے پاس کونسی دلیل لیتی تو جب تمہارے پاس پیچھے کوئی سلف ہے ہی نہیں سب کا انکار کر دیا تمہارا اببہ ہی کوئی نہیں تم بھی ڈارون کے باندر کی طرح پیدا ہوئے ہو جس کا کوئی ماں ہی نہ باپ ہمارا تو ہے ہم تو سلف سالح ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ نیا فرقہ یزیدی آیا ہے پہلے یزیدی سنتے تھے عراق میں ہیں وہ ان کا قیدہ یہ ہے کہ یزید نبی تھا کیا ہے یہ کرد نہیں ہے کردوں کے اندر ایک فرقہ یزیدی فرقہ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ہمارے دور اس کے دور میں تھا کہتا کہ یزید نبی تھا اتنا یہ آگے بڑھ گیا جس طرح شیعہ کہتے تھے نا کہ علی خدا ہے نوسیریہ ہو گئے اس طرح یہ ہو گئے اس لئے نہ ہم رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں ہم تو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہوئے محمدی و حسینی ہیں تیرے نبی نے اپنی نسبت کہا ہے کہ انا من الحسین وہ جی حضور نے فلانے صاحبی کو بھی کہا ہے تو وہ بھی صاحبی ہمارے سرکت آ جائے ایک کیا یہ دلیل تو ہمارے حق میں ہو گئی تمہارے حق میں کیسے ہو گئی تمہیں تو مناظرہ بھی نہیں آتا بے اپکوف آدمی وہ جی جلے بیب کو کہا سلمان فارسی کو کہا انصار کو کہا تو کہا نہ ہم پیار کرتو رہے ہیں یہ کہا 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 کہ معاویہ اور اس کی اولاد مجھ سے اور میں ان سے ہوں جدید مجھ سے ہے میں ان سے ہوں تو کہا ایک دلی سو دلیلے لے دی لو کہ حضور نے فلانے کو بھی کہا فلانے کو بھی کہا تو کہا ہم کب بھالتے ہیں عمر صدیق صحیح کہتا ہے یہ نہ مناظرہ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور ہاں فتوہ نکال سکتے ہیں اور فتوہ کی کیا حیثیت ہے چل گیا سو چل گیا کئی مولوی بڑا کچھ کہا گیا مرمر آ کے جہنم چلے گیا خدا کو جا کے وہاں بتا رہے ہیں کہ کیا حساب ارکا کتاب ہے تو عزیزو آج کل بڑی یہ مسئلہ چلا ہوا ہے آپ کو اللہ نے امام حسین کی راہ پر رکھا ہے خام خواہ غامدیوں کے کلپنا بجوائیں وہ تو بچارہ انکار حدیث پر آ گیا ہے وہ پہلے تو پہلی حدیث کو نہیں مانتا پوری طرح سے وہ کہتا ہے حدیث اپنی چیزیں ہیں یہ اس کی آئینی حیثیت کچھ نہیں ہے قرآن ہی ہے اور قرآن جو حدیث قرآن کے ساتھ مجھے سمجھ آ جائے گی وہ میں مانوں گا باقی میں چھوڑ چار دوں گا باقی فضیلتیں ہیں باتیں ہیں کہتا ہے یہ خبریں ہیں قانون نہیں بن سکتی حدیث خبر ہے کہ حضور پاعت نے یہ کیا یہ اچھا لگا یہ اس کو اچھا سمجھا ہے نبی پاعت نے آپ اس کا موقف ہی نہیں سمجھے وہ بچارہ کہنا کہہ چاہتا ہے اس کی ایک اپنی الجنگام دی وہ پریشان ہے گریم اس کا نہ کہیں بچارے وہ آج کا مجھے پتا ہے پچیس سال پہلے کا مجھے پتا ہے کہ یہ پکا ناصبی ہے غامدی امام حسین کے اسے لکھا ہے مولانا اس آقمرہم کو پڑھایا تھا میں نے وہ پچیس سال پہلے ناصبی ہے کیونکہ اس کا اصطار جو مولانا مینہ سنسلائی ناصبی تھا وہ نصر میں مر گیا اور آخر میں انکار حدیث کرتا مر گیا بچارہ قرآن مجید جو اسے لکھا ہے وہ بھی مولانا فراہی کے نوٹس سے اس کے پاس وہ جہاں جہاں مولانا فراہی کے نوٹس پڑھ کے لکھا ہے وہاں اچھا لکھا ہے جہاں اپنے پاس سے لکھنے کی کوشش کی غلط ہو گیا کہتے ہیں ویلہ تن اولہ سے نکلا ہے اولہ جو ہے وہ ویلہ تن سے نکلا ہے عربی دانی ان کی بھی چیک کر لے آپ غامدی کہتا ہے اس کی تو عربی عربی ٹھیک نہیں کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم جنت میں بلاتے ہوگے اور دوزخ کی طرف بلاتا ہوگا کہتا ہے کہ اس کی عربی بارہ ٹھیک نہیں ہے اتنے سال سرفی نہ بھی اس کو چودہ سال پڑھاتے رہے ان کو سمجھ نہیں آئی تمہاری عربی اچھی ہے جس میں ڈاکٹر سید زماند علی تدری سے میں نے مضمون لکھایا اور اس کے بعد تم نے پوری ویب سائٹ سے اپنی جنلی عربی تفسیری ہٹھا دی اس سے اگلے دی پورا ملمون میرے پاس پڑھا ہے انہوں نے کہا تمہیں آتا کیا وہ عربی دان تھے نوے سال ساری زندگی سعودی عرب میرے برٹش وہاں پڑھتے پڑھتے ام القرآ کیمرہ یونیورسٹی میں پڑھایا لیبیا پڑھایا بڑے حالیم تھے میرے استاد بڑے فاضل آدمی تھے مولانا عیساق سے ان کی ملاقات تھی بڑے پڑے لکھی انہوں نے بھی ناصبیت کے خلاف بڑی کتابیں لکھی چھوڑے ان بندوں کے چکر میں نہ آئے اب انہوں نے کوئی جو حدیث آپ نے نے خواہی جا نہیں ہے یہ بھی ضعیف ہو گئی ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین مجھ سے ہوں یہ بھی ضعیف ہو گئی ہے رات کی کل رات کی نیک پہ پوکیس میں عامش مدلس ہے فلانا اچھا ہر جگہ عامش مدلس ہے جی حفظ عبیر علی زعی نے کہا بیس تو رجوع ہیں حفظ عبیر علی زعیق صاحب کے میرے پاس جس میں انہوں نے معذرت کی کہ یار میں نے اس حدیث کو جلدی میں ضعیف کہہ دیا مجھے معاف فرما دیں میں دکھا دیتا ہوں جائیں ان کے عالی حدیث رسالہ نکالیں سارے برانے رسالے مرپا پڑے جہاں نشان مولانا صاحب کے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اس سے غلطیاں ہوئی ہیں چھوڑیں اب جو حدیث آپ نے سنائی جانی ہے نا وہ ضعیف ہوئی جانی ہے جو بخاری شریف پہ انکار آفظ محمد زبید نے کر دی ہے اس نے کہا یہ ٹکڑا بخاری میں تھا ہی نہیں بات میں شامل ہو گیا چال قصہ اتمام ستہ انکار کرو تقذیب کہاں سے آئی ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تم رسول ہوئی نہیں چلو اللہ مان لیتے ہیں اللہ ہے آخرت بھی ہوگی کتاب بھی ہوگی کہ اللہ انسان کی حرایت کرتے ہیں ساری بات انہوں نے مان لی لیکن ایمان برسالت نہیں مانا کہا کہ تم رسول ہی نہیں ہو ہو سکتا ہے اللہ رسول بھی یہ سکتا ہے پر تُو رسول نہیں ہے کیوں تُو بشر ہے تُو اپنا سمان خود لے کر آتا ہے تیرے پاس ایسے موجزے نہیں اس لیے تُو رسول نہیں پر تُو نہیں یہ تقذیب پر اترائیں حدیثیں ہیں پر یہ حدیث نہیں جیڑی حضرت حسین کے لیے حکچا جیو وہ نہیں تو جو حضرت مام گیا یزید کے بعد ذرا سے بھی ہونا ہو فلانے عالم نے اس کو کہا ابلامہ شیبل ارلوت نے کہا زہر الشاویش مصری عالم فلانے چالیس کتاب پہ لکھی اس نے کہا اس کی کیا حیثیت ہے ہم تُو کہتے ہیں ہم تُم کو نہیں مانتے ہم نے کہا ہم تُم کو نہیں مانتے تُو پہ چگڑے کون نہ بیڑے یہی لولہ شیعوں کا ہے شیعہ کہتے ہیں ہم آپ کے حدیثوں کو نہیں مانتے یہ آپ دیں شیعہ کیا کرتے ہیں بخاری شریف سے سب سے لے آئیں گے جی یہ نبی پاک نے کہا یہ لے بے ایسے پیار کرو اور اس کا مفہوم یہ لے لیں گے کہ صحابہ کو چھوڑو خلافت کو ختم کرو اور اس کی جگہ پہ اہلِ بیعت کو مانگو اسی بخاری مسلم میں جب ہم ابو بکر صدیق اور عمر عثمان صحابہ کی فزیتیں دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اسی قرآن سے جب ہم لے کر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی گلتیاں قرآن نے بیان کی میں نے کہا نبی نے قرآن نے صحابہ کے ایمان کی بھی تو بات کی ہے کہ وہ کتنے نیک ہیں کہتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے وہ پہلی تھی وقتی تھی ان کو کئی نام دے دیتے ہیں